السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قربانی کے تعلق سے ایک سوال کیا گیا ہے اور اس سوال کا تعلق ہماری ماں بہنوں سے ہے سوال یہ ہے کہ عورت کی طرف سے اگر قربانی کی جائے تو قربانی کرنے کے بعد یعنی جانور کو زبح کرنے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا میں عورت کے نام کے بعد کس کا نام جوڑا جائے گا کس کا نام لیا جائے گا عورت کے والد کا نام لیا جائے گا یا اس کے شوہر کا نام لیا جائے گا مثال کے طور پر کسی عورت کا نام عائشہ ہے اس کے والد کا نام محمود ہے اور شوہر کا نام شاداب ہے تو قربانی کرنے کے بعد جو دعا پڑھی جائے گی اس میں اللہم تقبل من عائشہ بنت محمود کہا جائے گا یا پھر اللہم تقبل من عائشہ زوجت و شاداب کہا جائے گا ناظرین انشاءاللہ تعالی آج اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ہماری وہ ماں بہنیں جو قربانی کرتی ہیں وہ یہ ویڈیو بہت دھیان سے سنیں اور اچھی طرح سمجھ لیں انشاءاللہ تعالی اسے سننے کے بعد آپ کے سارے کنفیوزن دور ہو جائیں گے اور کسی بھی قسم کا کوئی ڈاٹ باقی نہیں رہے گا دیکھیں قربانی ایک خاص قسم کی عبادت ہے یہ عبادت اللہ تعالی کو بہت زیادہ پسند ہے قربانی کے دنوں میں قربانی کرنے سے زیادہ جانور کے خون بہانے سے زیادہ اللہ تعالی کو کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے اور جس عورت کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے تو اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے خوب جانتا ہے وہ علیم و خبیر ہے کہ وہ عورت فلاکی لڑکی ہے فلاکی بیوی ہے اس لیے قربانی کرنے کے بعد دعا میں عورت کے نام کے بعد اس کے والد کا نام لیا جائے یا اس کے شوہر کا نام لیا جائے دونوں صحیح قربانی ہو جائے گی اور اگر عورت کے نام کے ساتھ نہ والد کا نام لیا گیا نہ شوہر کا نام لیا گیا تب بھی قربانی ہو جائے گی اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اسی مسئلے کو علامہ مفتی جلال الدین امجدی علیہ الرحمن فتاوہ فیض الرسول جلد نمبر دو صفحہ نمبر چار سو آتالیس میں تحضیر فرمایا ہے تو امید ہے آپ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا برین دبا کر اور پر ضرور کلک کر دیں